اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب دیکھ تھاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بے بلکل ٹھیک ہیں فائن شائن ہے جی اور جناب یہ دیکھیں میں بتا جو کیوں آپ کو کہ میں آئی ہوں اپنے گاؤ تو گاؤں کے نظارے بس ایسی ہوتے ہیں نیچر ہوتی ہے لیکن اب گاؤں ویسے گاؤں نہیں رہے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے مطلب کہ کچھے مکان زیادہ سی گائے بھیسے کچھے سڑکے اب وہ ویسے گاؤں تو نہیں رہے لیکن گاؤں تو پھر جناب گاؤں ہی ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ ماما نے پودینہ لگایا ہوئے ماما کو پودوں کا شوق ہے تو بس انہوں نے اپنے شوق پور رکھی ہوئے اور یہاں پر بہت زیادہ ماشا رامنی پلانٹ ہے ان کو کور کیا ہوئے تاکہ جو مرگیاں ہیں وہ اس کو نہ کھائیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے وہ گھوسی جاتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ٹھونگا لگائے لیتی ہیں اور جناب دوسری طرف یہاں پر پڑا ہوا ہے آسٹریلین توتوں کا پنچرہ جس میں ماشا اللہ کافی سارے توتے ہیں جو کہ میرے بھائی نے رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی مطلب شوق ہے تو اس نے رکھے ہوئے ہم نے ملتان میں بھی رکھے ہوئے اور یہاں پر بھی ماشا اللہ کافی زیادہ رکھے ہوئے ہیں یہ والے توتے ہیں اور ان کی یہ ہے کہ بس ان کا شوق ہی ہوتا ہے اور اچھے بھی لگتے ہیں گھر میں اور ان کا جو شور ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھی اچھا بھی لگتا ہے اور کبھی کبھی جب آپ کو نیند آرہی ہونا پھر آپ کہتے ہیں کیا شور ڈالا ہوا ہے انہوں نے اور آسمان آج کل بلکل صاف ہے لیکن موسم اتنا تھنڈا میٹھا ہے نا کہ بس آپ دو منٹ آنکیں بند کر کے بیٹھ جائے نا تو آپ کو نیند آنے لگ جاتی ہے اور یہ ہمارے گھر کی چھت ہے اور یہاں سے سامنے بلکل کھیت نظر آتے ہیں اب تو آگے پیچھے زیادہ سے گھر بن گیا ورنہ چاروں طرف سے کچھ نہ کچھ نظارے آپ کو مل لی جاتے تھے اور جناب یہاں پر میں نے تھوڑے بہت کلپ صاحب لوگوں کے لئے ریکارڈ کر لئے تھے اور اب میں کرنے لگی تھی ناشتہ تو ماما سے میں نے بولا تھا کہ مجھے میٹھا پراتھا بنا کے دن تو وہ میرے لئے بس یہاں پیچینی والا پراتھا بنا رہی تھی کبھی کبھی آپ کو گریونگ ہوتی ہے نا کہ مطلب کچھ میٹھا کھانے کی تو بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا کبھی کبار ہوتا ہے بہت کم مطلب اتنا اضاف میٹھا پسند نہیں ہے مجھے لیکن کبھی کبھی کریونگ ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے سوچا تھا کہ چلو میٹھا پراتھا بنا لیتی ہوں بوزر بھی کھا لے گا لیکن اس نے تو نہیں کھایا تھا تو پھر میں نہیں کھا لیا تھا پھر جناب ہم نے پی تھی چائے شائے اور اس کے بعد میں نے بنایا تھا اب بوزر کے لیے دلیا تاکہ اس کو بھی کچھ کھلا پلا لیا جائے اس کو دلیا کھلا کے تو پھر میں نے اس کو کپڑے وغیرہ چینج کروا دیئے تھے بس پھر اس کو چینج کروانے کے بعد وہ تو کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کھیل رہا تو میں اپنا کام کر لوں گا میں نے بھی آج سوچا کہ کپڑے وغیرہ پریس کر لیتی ہوں شاور لے لیتی ہوں کیونکہ جب آپ آئے ہوتے ہیں نا گھر تو آپ کا کچھ بھی کرنے کو دنی کرتا آپ کا کپڑے چینج کرنے کو بھی دل کرتا آپ کا دل کرتا بس آپ جس حلیہ میں ہے نا سوئیں آرام کریں بس اور کچھ نہ کریں تو یہاں پر دیکھیں میں بنا رہی تھی اب بوزر کے لیے دلیا اس کا دلیا بس بن گیا تھا اس کو کھلانا تھا پتہ نہیں کیوں یہ بچے نہیں کھاتے میرا تو ہر ویڈیو میں بس یہی رونا ہوتا کہ بچے کھاتے کیوں نہیں ہیں لیکن زبردستی ان کے مومر ٹھونس نہ پڑتا تھوڑا بہت تو یہاں پر میں اپنے کپڑے پرس کرنے لگی تھی شاور لینا تھا شاور لے کر میں نے سوچا کہ باہر کا چکر لگا کے آتے ہیں لیکن چکر لگانا پھر کینسل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں خیارہ رہا بندہ کپڑے چینج کر کے تیار شہر ہوگا تو بیٹھے نا تو بس جناب یہ ہمارے آج کل کے حالات ہیں یہ آج کل ہماری روٹین چل رہی ہے کے مطلب کوئی کام بھی نہیں کرنے کو لیکن ویڈیو بھی ہم نے بنانی ہے تو پھر اس لیے ہم جو ہے نا اس طرح کے چھوٹے موٹے کلپس ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مجھے کوئی کام تو ہے نہیں کرنے کو بس آرام ہی آرام کرنا تو ہر وقت میں اب آپ کو یہ تو نہیں دکھا سکتی نا میں بیٹھ پہ بیٹھے ہوئی ہوں بس میں کھا رہی ہوں پی رہی ہوں میں پھر سو رہی ہوں اتنا نیند آرہی ہے اتنی نیند آرہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں موسم ہی کچھ ایسا ہے کہ پانچ منٹ کے لیے بس بیٹھ جاؤنا تو ایسے نیند آتی ہے کہ وہیں پہ بندت کہتا ہے کہ سو ہی جاتے ہیں تو خیر جناب نیند کا کیا ہے نیند اور بھوک اپنی ہے جتنی بڑھانے بڑھ جاتی ہے اور بھوک بھی اب جو رمضان کے بعد روٹین بنی ہے کھانے کی تو تھوڑی بہت سٹ ہونے لگی ہے ورنہ رمضان کی وجہ سے تو بھوک ہتم ہو گئی ہوئی تھی تو اب ایسے اس طرح واپس اپنے روٹین پہ آ رہے ہیں تو بس جناب یہ تھی ہماری آج کی چنی منی سی ویڈیو مطلب کے میری ویلوگ امید آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ سے میں کہہ کہہ کہ تھک گئی ہوں کہ جناب چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اپنی محبت کا تھوڑا سا اظہار کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنے موجود کی کا حساس دلا دیا کریں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹا ٹا بائے بائے اور ایلوہ پیس